السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھتے ہیں سٹوڈنٹس کے ہمارا وردو کا یونٹ ہے گریٹ فور کا ایز یو نو ہم اپنی ریڈنگ کر چکے ہیں چپٹر نمبر تھوی کی اور بک ورگ بھی کر چکے ہیں تو آج ہم ورگ بک کا کام کریں گے ایز یو نو ہم ہمیشہ کام کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں ویری گوڈ سب بچے جلدی سے ورگ بک پئی نمبر ٹین اوپن کریں سٹوڈنٹ ہیر ایز یور ورگ بک پئی نمبر ٹین سٹوڈنٹ پرسٹی آپ کیا کریں گے یہاں دین لکھیں گے اور تاریخ لکھیں گے سبق نمبر تین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پہلے ہے الفاظ کو معنی سے ملائیں الفاظ کو ان کے معنی سے ملانا ہے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس عظیم عظیم مطلب بڑا جلیل القدر بے شمار بکسرت بے حساب توازو خاطر مدارت مہمانداری شفقت پیار محبت ترجی برتری فضیلت سائل سوال کرنے والا پوچھنے والا سٹوڈنٹس یہ ہم نے الفاظ کو ان کی معنی سے ملائیا ہے اب ہم جو ہے نیکس ٹاپک پر چلتے ہیں اب ہمیں کیا کہا گیا ہے درد زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں درد زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے الفاظ دیئے میں ہمیں ان کے جملے بنانے پہلا ہے دیانت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی امانت اور دیانت کے لیے مشہور تھے احسار احسار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ احسار سے کام لیتے تھے سو سٹوڈنٹ بک پیج نمبر ٹین ہم نے کمپیٹ کر لی اب ہم بک پیج نمبر الیون یعنی کہ ورک بک کا پیج نمبر الیون اوپن کریں گے ورک بک پیج نمبر الیون پر سب سے پہلے ہم دن لکھیں گے اور تاریخ لکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے سوالات جوابات سوالات کے جوابات لکھیں انفرادی کام سب سے پہلے کیا کہا گیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیات عطا کی تھی سبق پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مطالق جو باتیں آپ کے سامنے آئیں انہیں لکھیں چلیے دیکھیں اب ہم سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سج بولتے بہترین افلاق پوروں کی مدد امانت دار بچوں سے شبکت سفر و تحمل کا مظاہرہ دشمنوں سے اچھا سلوک درگزر کرتے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیاں تاکی دی یہ چند خوبیاں ہیں جو سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ چند خوبیاں ہیں جو ہم نے یہاں لکھی ہیں ہائی ہوپ آپ کو ورگ بک پر نمبر ٹین اور ٹیون سمجھ آگیا ہوگا اپنا کام بہت صفائی سے کیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ